موسمیات جو ہے وہ بھرتی جائے تاکہ کسی قسم کے جانے نقصان سے بچا جا سکے جیسے جیسے دن با دن دھلتے جا رہے ہیں سردی کی شدت میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے دھند کی شدت میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی تک یہ کہا گیا تھا کہ بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اب آپ کو بتاتے چلیں کہ میکمہ موسمیات کی جانب سے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہی بارشوں سے کیا جائے گا جس کے بعد دھند کی شدت جو کم ہو جائے گی لیکن سردی کی شدت میں اضافہ دکھائی دے گا آپ کو بتاتے چلیں دھند کے ستائے ہوئے شہریوں کے لیے میکمہ موسمیات کی جانب سے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے نئے سال کا آغاز بارشوں سے ہوگا ایسا کہنا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے جس کے بعد دھند کی چھٹی ہو جائے گی اور سردی کی شدت میں اضافہ دکھائی دے گا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں موسم کے رنگ آپ سے شیر کو بتاتے چلیں شہریوں کے لیے میکمہ موسمیات سے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے جو ہے دن با دن سردی اسی طرح سے بکائی دے گا اسی پر مزید بات میں نمائن دے اتا مہم پتا آئے گا میکمہ موسمیات سے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے جو ہے میکمہ موسمیات کی اچھی خبر یہ دی گئی ہے کہ سال کا آغاز بستے ہوئے بادل اور اٹھکارے کے ساتھ کریں گے اور رات گئے سے لاہور دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا شہر میں جو اسی طرح ہی جو ہے جبکہ لاہور کی جارب آنے والا قومی شہرائے ہیں خاص طور پر موٹروے اور نیشنل آئی وی پر اس وقت بھی جو ہے دھند کا راج ہے اور جبکہ رات گئے جو ہے موٹروے کو تمام قسم کے ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے جبکہ موٹروے پولیس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہونے کی صورت میں موٹروے کو تمام قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جبکہ اس وقت شہر کے بیشتر علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں کیونکہ میں اس وقت لیبرٹی میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو حد نگاہ کافی حد تک کم ہے اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں شہر کے وہاں پر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ جو قومی شہرہ خاص طور پر وہاں پہ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے موٹروے پولیس کی نام سے بھی یہی کہا جا رہے کہ شہری جو ہے غیر ضروری سفر سے گریز کرے تاکہ حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے دوسری جانب محکمہ موسمیات نے جو ہے دھند کے ستائے ہوئے شہریوں کو جو ہے اچھی خبر یہ دی ہے کہ نائے سال کا جو آغاز ہے وہ جو ہے بارش اور بادلوں کے ساتھ ہوگا بارش اور بادلوں کے ساتھ ہوگا آتا یہ بتائے گا کہ بارشوں کا سلسلہ کب سے کب تک جانے رہے گا جی بریم جو ہے جیسے ہی یہ سال کا انڈ ہوگا انڈ کا جو ہے یہاں پہ بادل شہر ہیں گے شہری جو ہے جاتے ہوئے سورج کو بھی نہیں دیکھ پہیں گے جبکہ نائے آنے والے جو نائے سال کا سورج ہوگا اس کو بھی جو ہے شہری نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ اس روز لاہور میں محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے امکان آتا ہے شہر میں بادل شہر رہنے کے امکان آتا ہے اور یہی بارشوں کا جو سلسلہ ہے منگل سے اور بہت تک اسی طرح ہی جاری رہے گا اور جبکہ کئی روز سے جو جاری جو دھوند کا سلسلہ شہر میں ہے اس سے جو ہے چھٹکارے کے امکان ہے جی جی آتا اور محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ تو کہا گیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز جو ہے بقاعدہ سے ہو جائے گا اور اس کے بعد سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ دکھائی دے گا اس حوالے سے بھی تفصیلہ نگاہ کی جائے گا جی بلکل مریم جو ہے سردی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو حادی نگاہ کے حوالے سے جو ہے آگاہ کروں جو شہر میں کئی دنوں سے جو جاری دھوند کا سلسلہ ہے کیمرمن عثمان سے چاہوں گا یہ دکھائے جا سکتا ہے اس وقت بھی جو ہے شہر کے بیشتر علاقے جو ہے دھوند کی لپیٹ میں ہے اور دھوند کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر دکھائی دے رہا ہے اور جس کی ویسے سڑکوں پر اس وقت جو ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کافی حد تک کم ہے اور دوسری جانب جو قومی شہر ہے خاص طور پر وہاں پر انتہائی جو ٹریفک کی جو روانی ہے وہ کم ہے کیونکہ موٹروے پولیس کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ شہری جو ہے غیر ضرور سفر سے گریز کریں اور جبکہ محکمہ مسلمیت کی جب سے اچھی خبر یہ دے دی گئے کہ لاہوریوں کے لیے کہ جو ہے نائے سال کا جو آغاز ہے وہ بارش کے ساتھ ہوگا بارش کے ساتھ ہے البتہ دھوند جو کئی دنوں سے لاہور کو اپنی لپیٹ بھی لیا ہوا ہے دھون سے تو چھٹکارہ ملے گا لیکن جو سردی کی جو شیدت ہے بارش کے ساتھ کیونکہ شمالی علاقوں کے جانب سے آنے والی جو تید ہوئے ہیں وہ لاہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی جس کی وجہ سے جو سردی کی جو شیدت ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا اور جس میں جو حد جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی کافی حد تک گھریلو سارفین کو گیس کی بلا تحت اور فراہمی کا کہہ کر سی اینجی سٹیشنز تو بند کر دیئے مگر گھریلو سارفین کے مسائل جھونکے توں برقرار ہیں گیس مہران میں اضافہ گھریلو سارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سی اینجی سٹیشن دس جنوری تک کے لیے بند کر دیئے گئے لیکن گھریلو سارفین اور انڈسٹری کے مسائل برقرار ہیں گیس بہران میں گھریلو سارفین جائیں تو کہاں جائیں الپی جی مافیا نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری ریڈ 113 کی بجائے 180 روپے سے 200 روپے وصول کرنے شروع کر دیئے گیس بہران کے ستائے گھریلو سارفین سے الپی جی کے بھی موانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں دوسری جانب انڈسٹری بی تحال بہران کا شکار نظر آتی ہے مدسر شاہین گہورن اسی حوالے سے مزید بات کریں گے آپ کو بتائیں گیس بہران شدت اختیار کر گیا حکومت نے گھریلو سارفین اور انڈسٹری کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 10 جنوری تک سی انڈسٹری سارفین